بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کا اپنے چینل پہ خوش مدید کرتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سیڈی سیونٹی موٹ سیکل کے اندر آپ رنگ پسٹم وال وغیرہ اور کلچ پلیٹ ہر چیز چینج کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا بائیک نہیں بھاگ رہا تو اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے کس وجہ سے آپ کا بائیک جو ہے وہ بھاگتا نہیں ہے صحیح طرح سے آپ اس میں کلچ پلیٹیں بھی نیو ڈلوا لیتے ہو اس کے بعد رنگ پسٹم اور جتنی بھی چیزیں سب کو چینج کر لیتے ہو لیکن پھر بھی آپ کا بائیک جو ہے سپیٹ نہیں مارا تو اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے یہ جانیں گے کہ یہ بائیک جو ہے وہ کیوں نہیں بھاگتا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ٹائم کو بچاتے ہوئے چلتے ہیں اپنے کام کی طرف تو دوستو جیسا کہ آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہیں ان کو بولتے ہیں راکر اس کو راکر بولتے ہیں اس کے بعد اس کو بولتے ہیں ہیڈ کی کیم ہیڈ کی کیم یہ دو طرح کے ہوتی ہے ایک بیرنگ والی ہوتی ہے ایک بوش والی ہوتی ہے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بوش والی کیم ہے اور اس کے علاوہ یہ راکر جو ہے وہ سیمی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہے ہوگا راکر اس کی پن کا فرق ہوتا ہے جو پن ہوتی ہے نا یہ ان کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں میں سیمی لگے گی لیکن جو چینہ سیڈی کا فرق ہوتا ہے اس میں یہ آپ کو راکر جو ہے یہ نظر آ رہا ہوگا یہ کتنا زیادہ گس چکا ہے یہاں سے تو اس کی وجہ سے بائک جو ہے آپ کا سپیوٹ نہیں مارتا تو اس کے بعد یہ کیم ہے کیم کو اگر آپ دیکھے تو یہ بہت ہی زیادہ گسی ہوئی ہے آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی تو دوستو یہاں سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ کتنی گسی ہوئی ہے ادھر سے بھی یہ کتنی گسی ہوئی ہے اس وجہ سے جو ہے آپ کا بائک بھاگتا نہیں ہے آپ نے ان دو چیزوں کو لازمی چیک کرنا ہے پھر آپ نے اپنے بائک کی سپیوٹ چیک کرنی ہے انشاءاللہ آپ کا بائک یہ دو چیزیں چینج کرنے کے بعد بائک کی سپیوٹ میں بہت ہی زیادہ فرق محسوس ہوگا کیونکہ یہ دو چیزیں ہوتی ہے جن کی وجہ سے بائک بھاگا سپیوٹ نہیں مار رہا ہوتا آپ کلاچ پلیٹ ہے بھی چینج کر لیتے ہو رنگ پسٹر والب بھی ہی چینج کر لیتے ہو لیکن پھر بھی بائک سپیوٹ نہیں مار رہا تو ان دو چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے بش بھی بائک بھاگا سپیوٹ نہیں مارتا اس کے بش بھی چیک کر لیں اور ان سب چیزوں کو چیک کریں انشاءاللہ آپ کا جو بائک کی سپیوٹ کا مسئلہ ہے وہ��ل ہو جائے گا سپیڈ نہ مارنے کی یہی وجوہات ہوتی ہیں اگر کربریٹر کی سیٹنگ صحیح نہیں ہوگی پھر بھی بائیک سپیڈ نہیں مارے گا اور جو فیلٹر ہے وہ چوک ہوگا پھر بھی بائیک سپیڈ نہیں مارے گا ٹیپٹ زیادہ ٹائٹ ہوں گے پھر بھی بائیک سپیڈ نہیں مارے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کلاچ پلیٹ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اور اس کے بعد جو سب کچھ چینج کرنے کے بعد جو سپیڈ نہیں آتی وہ ان چیزوں کی وجہ ہوتی ہے تو دوستو امیدہ ہے ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید انفرمیشن کے ساتھ اب ویڈیو